بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی یوٹیوبر فرنس کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گا الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں میں آج آپ کے لئے جو ریسی پی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے کشمیری دمالو کی ریسی پی بہت زبدہ سی ہے ریسی پی ہے بہت دلشیس بنتی ہے آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ساتھی جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھی گھنٹی کو بھی پریس کرنا ہے کہ نہ تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ سترک جل سے جل پہنچ سکے اور ویڈیو پوری دیکھیں بینہ اسکیپ کیے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور کوئی بھی چیز نہ ہو اس لیے پوری ویڈیو دیکھا کریں تاکہ میری حوصل آف ضائع بھی ہو میرا واش ٹائم بھی کمپلیٹ ہو تو چلتے ہیں ریسی پی ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے کڑائی میں تیل لیا یہ آلو میرے بوائل ہیں ان کا چلکہ اتار لیا اور اب اس کے ہم نے ان کے اندر فرائی کرنا ہے تیل کے اندر آدھا کب میں نے تیل بھر کے لیا ہے اور اس کے اندر میں اس کو فرائی کروں گی اتنا کہ جس کے پر اچھے سے کلر آ جائے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے پر کلر آ گیا ہے گولڈن براؤن سے اس کے پر کلر آ گیا ہے تو اب ان کو ہم نکال لیں گے سارے آلووں کو اب ہم نکال لیں گے بہت اچھے بنتے ہیں بلکل اسی طریقے سے بنائیں مزید اگر چھوٹے آلو ہوں تو ابھی اچھے بنیں گے میرے پاس اس سائز کے تھے میں نے اس میں بنائے ہیں تو اب یہ دیکھیں سارے آلو میں نے نکال لیا ہے اب یہ جو باقی تیل بچا ہے اس کے اندر میں نے ایک لارس سائز کی پیاس دی اس کو باریک چاپ کیا ہے باریک چاپ کرنے کے بعد اس کو میں نے ہلکا سا فرائی کیا وہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے تو اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ ادھا کلاچن کا پیس ڈالا اسے ہلکا سا بھونوں گی تاکہ ادھا کلاچن کے کچھاپن دور ہو جائے اب اس کے اندر کچھ سپائسز ڈالیں گے جس کے اندر ایک چاہی کا چمچ میں نے دھل دھل دھی لے لیے اور ایک چاہی کا چمچ ہی میں نے زیرہ کھٹا ہوا لے لیا ہے پسی ہوئی لال میرے ڈیوڑ کھانے کا چمچ لے لوں گی اس کے اندر اور اس کے اندر ڈالیں گے ہم دھنیا پاورڈر ایک کھانے کا چمچ ڈمک ٹیسٹ کے حساب سے اس کے اندر شامل کریں گے اور اچھے سے مسالے کو تھوڑے دیر فرائی کریں گے دو سے تین منٹ کے لیے پھر اس کے بعد اس کو ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد آپ اس کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اتنا اچھا زبردست سا بن رہا ہے ہمارا یہ جو مسالہ ہے اس کو فرائی کریں گے تو بہت اچھی سے خوشبوٹنا شروع ہو جائے گی اس کے اندر ہم نے دہی رہ لائے ڈیوڑھ سو گرام میں نے دہی لیا ہے یہ اس کے اندر ڈال کے اچھی طریقے سے مکس کریں گے تاکہ یہ جو دہی ہمارا اچھے سے اس مسالے کے ساتھ مکس ہو جائے اور دہی پھٹے گی نا اس کا بھی خیال لکھا کریں اب یہ کلونجی لے لیے میں نے آدھا چائے کا چمچ کلونجی اس کے اوپر ڈال دی ہے میں نے اس سے بہت اچھا زہ ٹیسٹ آتا ہے اس کی خوشبوٹ بہت اچھی لگتی ہے اور جب یہ موہ میں آتے رہے تو بہت اچھے لگتے ہیں مسالہ ہمارا بھون چکا تھا اب اس کے اندر ہم نے ڈال دی ہے سارے آلو جو ہم نے ابھی فرائی کیے تھے یہ گلے ہوئے آلو ہیں یہ تقریبا 99% یہ گلے میں ہیں اور 1% جو ہے اب ہمارا دم دیں گے ہم تاکہ اچھی طریقے سے اس کے اندر جو کا سر رہ گئی ہے وہ بھی پوری ہو جائے اس کے اندر دالیں گے پسا ہوا گرہ مسالہ اوپر سے ڈالیں گے ہری میر سے کٹ کر کے چاہے تو آپ ثابت بھی ڈال سکتے ہیں اور پھر ڈالیں گے اس کے اوپر ہرہ دھنیا اور اس کو کور کر کے ہم رکھیں گے سات سے آٹھ منٹ کے لیے دم پہ اس کو کور کر کے ہم سات سے آٹھ منٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے باقی آلو تقریبا دم پر گھل چکے ہیں ہمارے یہ اور بلکل ریڈی ہو گئی ہے ڈش بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر سے اور بہت زبردست یہ بنے اس کا مسالہ بہت اچھا بنائے آپ چاہے تو گریوی زیادہ رکھ سکتے ہیں اس کے اندر مزید پانی دال سکتے ہیں لیکن پانی جو ہے وائل پانی ہی دانے گرم پانی دانے ورنہ اگر تھنڈا پانی دالتے ہیں تو کلر بھی چینج ہو جاتا ہے سالن کا وہ مزہ بھی نہیں رہتا ہے تو آپ گرم پانی دالیں گے تو اس کا کلر بھی بلکل ویسے ہی برقرار رہتا ہے تو اب یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ویڈیو اچھی لگی تو اپنے فرنڈز اور فیملیز کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کیجئے کہ آپ کو میری ریسی پی کیسی لگی اپنا خیال لگیں اپنے آج پڑوس والوں کا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں نیکس ویڈیو تک دیجئے جا